شکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کی جو اسکن کا کلر ہے اس کو کیسے فیئر کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو میں آپ کو یہاں پہ ایسے کچھ آئل بتاؤں گی کہ جن آئل سے اگر آپ نے بچوں کی مساز کرتے ہیں ان کی مالس کرتے ہیں تو اس آئل سے آپ کے بچوں کی مساز کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کے بچوں کی جو اسکن ہے وہ ہیلتی ہوتی ہے گلوئنگ ہوتی ہے ساتھی جات بچوں کا جو کلر ہے وہ بھی فیئر ہوتا ہے تو چلیے without wasting time آج کا ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں وہ کون کون سے آئل ہیں کی جن سے ہمیں اپنے بچوں کی مساز کرنے پر ان کا جو کلر ہے وہ فیئر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن دوستو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ جو ہمارے گھروں میں موسٹلی سب سے زیادہ ایپیلیبل آئل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماسٹر آئل جی ہاں دوستو آپ سب بھی لوگ جانتے ہوں گے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ آئل ہوتا ہے وہ سرسوں کا تیل ہوتا ہے اور اسی آئل سے ہم اپنے بچوں کی مساز بھی کرتے ہیں لیکن اس آئل سے بچوں کی مساز کرنے پر پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ بچے کی جو سکن ہے ہیلڈی بھی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ میں بچوں کی ہڈیاں بھی مجبوط ہوتی ہیں پر اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کا جو کلر ہے وہ تھوڑا ڈل ہو جاتا ہے بچوں کی سکن کا جو کلر ہے ان کی فیئرنس کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت دب جاتی ہے تو اس آئل کے جو آپ کس آئ آپ اپنے بچے کی مساج کرتی ہیں تو بچوں کی ہڈیاں تو مجبوط ہوتی ہی ہوتی ہیں بچوں کی سکن کو پوشن بھی ملتا ہے اور بچوں کا جو کلر ہے وہ بھی فیر ہوتا ہے نیکسٹ آئل آتا ہے ارنڈی کا آئل جی ہاں دوستو آپ سبھی کو پتا ہوگا ارنڈی کا جو آئل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے بچوں کے لیے اس سے اگر آپ کے بچوں کی سکن پر کوئی اگر ریسیس جیسی پرابلم ہے تو وہ بھی دور کرتا ہے اور ساتھی ساتھ میں یہ جو آئل ہے آپ کے بچوں کی رنگت کو بھی نکھارتا ہے تو اس آئل کو بھی آپ اپنے بچوں کی لیے یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی نیکسٹ آئل آتا ہے جو کہ یہ جیتون کا آئل جی ہاں دوستو آپ سبھی کو پتا ہوگا جیتون کا جو تیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ آئل بھی بہت زیادہ لائٹ ویٹیڈ ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ میں اس آئل سے اگر آپ اپنے بچوں کی مساز کرتے ہیں تو بچوں کی جو اسکن ہے وہ بہت زیادہ کومل اور سوفٹ ہو جاتی ہے اور ساتھی ساتھ میں بچوں کا جو کلر ہے وہ بھی فیر ہوتا ہے ان کا جو کلر ہے وہ دبتا نہیں ہے نیکسٹ آئل آتا ہے تل کا آئل جی ہاں دوستو آپ سبھی کو پتا ہوگا جو تل ہوتی ہے اس کا جو آئل ہوتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کی اس آئل سے مساز کرتے ہیں اگر آپ کے بچوں کی اسکن جو ہے روکھی ہے بے جانسی ہے تو اس آئل سے اگر آپ اپنے بچوں کی مساز کریں گے تو آپ کے بچوں کی جو اسکن ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہوگی اور بہت زیادہ ملائم ہوگی ساتھی ساتھ میں اس آئل کو یوز کرنے سے بھی آپ کے بچوں کا جو کلر ہے وہ فیر ہوگا ان کی کلر میں نکھار آئے گا نیکس آئل آتا ہے ماما ارث کا آئل جی ہاں دوستو ماما ارث کا جو آئل ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے بچوں کیلئے پرسنالی میں آپ کو بتاؤں گی اس آئل میں جو ہوتا ہے وہ سبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بچوں کیلئے بہت زیادہ فائدیند ہوتی ہیں اور کوبہ بھین cerca ہوتی ہے ساتھی ساتھ میں ان کی رنگوں بھی نکھارتی ہیں تو یہ کچھ آئل سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جنہیں آپ اگر use کرتی ہیں تو آپ کے بچے کا جو کلر ہے و جو کلر ہے وہingenیہ کے لئے بلکہ والی کلر نکھروپ باہر آئے گا تو امید کرتے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے اور یوسفول ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور شیئر جرور کیجئے گا سبھی پیٹنس کے ساتھ میں جس سے ان کی بھی بیبیز کی ہیلپ ہو سکے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں